بسم اللہ الرحمن الرحیم نوول ہے روحِ عشق تحریر ہے زینبت شاہ کی اپیسوڈ 2 گھر کو کافی خوبصورتی سے سجایا گیا ہوں اور آج گھر میں ڈول کی رکھی گئی تھی اگرے دن مائیوں رکھا اس میں سانیا بیگم کے برشتہ دار اور محلے کی لڑکیوں اورتیں تھیں جس سے گھر میں بہت رونک تھے انظر کہ آج بہت اہم میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ جلدی نکل گیا گھر سے وہ تقریباً سارا دن ہی میٹنگ میں مصروف رہا اس لئے رات نو بجے آفیس سے نکلا ریستے میں شاہ کی مائل دیکھا تو راشین کے ہلیے کو سوچ کر اس کے لب مسکراہت میں ڈل گئے اور راشین کے لئے کچھ ٹریسز لیا اور گھر کے جانے کے لئے تیزی سے ڈرائیونگ کرنے لگا کیونکہ گیارہ بچ چکے تھے وہ گھر پہنچا تو اندر داکل ہوتے اس کو کافی خموشی محسوس ہوئی کمرے میں دیکھا تو وہ بلینکٹ سرد تک لے گہری نید میں تھی وہ اندر آیا اور سوفے پہ شاک پونگ بیگ رکھ کر باہر آ گیا فریش ہو کر کچھر میں گیا اور اپنے لئے کافی بنانے لگا شبانہ کا اجمائیوں تھا گھر میں کافی رونک اور گہما گہمی تھی سائمہ بیگم تو شبانہ کی وارے نیاری جاو رہی تھی کہ ان کی بیٹی کا نصیب کتنا اچھا ہے دانین کمرے میں بیٹ کر لیٹ پر لیٹی کسی گہر مری نکتے کو گھو رہی تھی جب سائمہ بیگم کمرے میں داکل ہوئی دانین جلدی سے تیار ہو کر نیچے آو جو تمہاری بابا کے دوست کی فیملی بھی آ رہی ہے تو میرا کیا لینا دی نائن سے وہ اکتا کر بولتے اٹھ بیٹھی پانچ منٹ میں تیار ہو کر آو وہ کم دیتی کمرے سے چلی گئی دانین موں کے زاویہ بناتی کپڑے لے کر بادس رومے گس گئے سائمہ بیگم مسکراتے ہوئے دروازے پر گئے کیونکہ ان کے خاص مہمان جو آئی تھی اسلام علیکم میں آپ کہیں انتظار کر رہی تھی وہ کشان کے امی سے گلے ملتے ہوئے بولی سوری تھوڑا لیٹ ہو گئے دراصل ٹرافک بہت تھا کشان وضاحت دیتے ہوئے بولا کشان کے بابا اکبر دانین کے بابا حیدر کے بہت اچھے اور گہرے دوست تھے ان کے بزنس میں پارٹنر بھی ان کی وفات کا سن کر وہ کافی دکھی ہوئے تھے اس وقت وہ باہر امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھے بزنس کا جو حصہ تھا وہ ان کی بیوی کو وہی دیا گیا تھا ان کا گزارہ کافی اچھے سے ہو رہا تھا گر زیادہ بڑا نہیں تھا مگر کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا سوٹا سالون میں دو گھنے درخت تھے اور بہت خوبصورت پھولوں کی کیاریاں بھی تھی اندر داخل ہو تو تین کمرے سٹور روم اور کیچن ہے اور لانچ بھی ارے کا شان تو اتنا بڑا ہو گیا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی بولی ماشاءاللہ بھابی آپ کا بیٹا تو چاند کا ٹھکڑا ہے فاطمہ بیگم مسکرہ دی اور بھائی صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر بھابی بلکل ٹھیک آئے اندر وہ سب اندر لاؤنج کی طرف پڑھ گیا جہاں فنشن رکھا گیا تھا انہوں نے شبانہ کو دوائے دی اور کچھ پیسے دی دانین جب کمرے سے باہر آتی دکھائی دی تو سائمہ بیگم نے اس کو آواز دی دانین ان کے پاس آگے جی امی وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولی بیٹا یہ اکبر بھائی ہیں تمہارے بابا کے دوست ماشاءاللہ سائمہ آپ کی تو دونوں بیٹیاں بہت پیاری ہیں دانین ان کے نظر فاطمہ بیگم سے ہوتے کاشان پر گئی تو اس کے ذہن میں پچھلے ملاقات آئی کاشان تو محبود سبس اس کو دھی دیکھ رہا تھا ملٹی شیڈ لہنگے میں بالوں کا میک سیسا جورا بنائے ہلکے میک اپ میں پری رکھ رہی تھی فاطمہ بیگم نے راشین کا پوچھا کیونکہ ان کو اکبر صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ان کی باتیجی بھی ہے جس کو حیدر صاحب والدین کی وفات کے بعد اپنے پاس رکھ لیا تھا کیا بتاؤں بھابی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگئی مقالعہ کر کے ظاہر ہے ماں باپ جو گزر گئے تو کون اس کی طرف متوجہ ہوتا فاطمہ بیگم خموش ہوگی آپ آئیں میں چائے بجواتی ہوں وہ ان کو کمرے میں لے گئی اور سوشے پر بٹھایا دانین ان کے لئے چائے لیاو وہ صحیح لاکہ کچھر میں چلے گی کیونکہ کاشان اس کو شرارت سے دیکھے جا رہا تھا وہ اس کی نظروں سے گبراتے کچھر میں آگئے ماما میں آتا ہوں یہ کال کرنی ہے ٹھیک ہے وہ دانین کو دونتے کچھر میں آگئے آئے وہ دان دکھاتے ہوئے بولا دانین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے دان توڑ گئے تو اس کی نظر وہ کلال پر پڑی جہاں صبح کے پانچ بج رہے تھے وہ جلدی سے چپر اڑس تھی بادسوں میں جانے لگی جب اس کی نظر صوفے پر پڑی جہاں کچھ شاپنگ بیر دکھائی تھی اس نے کھولا تو اندر کچھ ڈریس اس نے جو زیادہ تیف راک تھی اس نے ایک نطر اپنے اوپر ڈالی اور بلک کلر کا ڈریس لے کر بادسوں میں گز گئے باہر آ کر اپنے گلے بال لیسے ہی باندھ کا نواز عدا کرنے لگی پھر بعد میں اپنے بالوں میں کنگی کرنے لگی ناشتے میں کافی وقت تھا تو وہ چادر لے کر دوبارہ لیٹ دی اس کی آنکھ سب آٹھ پجے کھولی سر پس لے کے سر بٹا اور کر وہ باہر نکل آئی وہ ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی اسی وقت انزک بھی کمرے سے باہر آیا اور اس کی نظر ارشین پر گئی تو مبھوت سا اس کو دیکھے گیا کالے فروگ میں سر پر ڈبٹا اوڑ کر وہ کوئی کانچھی گڑیا جیسی معلوم ہوتی تھی وہ ایک نظر ڈال کر ٹیبل پر بیٹھ گیا آپ کب آئے وہ نظریں جکائے ہوئے بولی جب آپ ناشتہ بنا رہی تھی ہاں بس ابھی دیتی وہ پر آٹھے لاکر میز پر رکھنے لگی تو وہ بھی خوشتی گسیڑ کر بیٹھ گیا آپ ناشتہ نہیں کرو گی نہیں میں کر چکی پہلے اپنے لیے ہی ناشتہ بنایا تھا وہ جانے لگی کہ اس کی بات پر رکی آپ کے گھر کا معلوم ہو گیا ہے وہ پلڑ کے اس کے پاس چلی آئی تو ہم کب جائیں گے وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی ایک شہر پر وہ نوالہ توڑتا ہوا بولا کیا وہ فوراں بولی آپ آج کا ٹائم میرے ساسپینڈ کرو گی اوکے یہ ٹھیک ہے وہ کمرے میں چلی جاتی ہے وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھی کہ سائمہ بیگم آسانے سے مان جائے وہ ساری زندگی اس کی مار کھا لے گی مگر آئندہ کوئی گلتی نہیں کرے گی انزک باہر بیٹھا اداس تھا کہ آج ارشین چلی جائے گی مگر وہ اس کی تائے سے بات کر کے نکاح کر لے گا وہ اس بات سے مطمئن تھا اس کی اپنی واج پر نظر پڑی تو گیارہ بچ رہے تھے وہ ناشتہ کر کے ارشین کے کمرے کا دروازہ نوک کیا مجھے سوچوں میں گم تھی اس کو اندر آنے کی اجازت دی آپ ریڈی ہو جائیں اور پیکنگ کرنے میں باہر ویٹ کر رہا ہوں اوکے سنیے وہ اس کے آواز پر مڑا بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت مدد کی میں سب ادھار دے دوں گی بھائی اس کے آخری لفظ پر سائنسیں کرنے لگے بھائی اس کو ایک پل میں اتنا گسایا کہ اس کی نسے ابرنے لگی وہ ایک ایک قدم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا دوبارہ بولنا وہ دانت پیستے بولا وہ پیچھے ہوتے ہوتے دیوار کے ساتھ لگی وہ میں وہ بھائی نہیں انسک نام ہے میرا وہ اس کے چیرے پر نظریں گاڑے گمبیر لہجے میں بولا ارشین کا چیرہ پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا وہ زمین پر نظر گاڑے چپ کھڑی تھی آئی بات سمجھ جی 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 وہ اتنا ہی بول پائی انسک کو اس وقت بہت تھنسی آئی میں بیٹ کر رہا ہوں باہر آ جانا آپ وہ مصبت میں گردن ہلا گئی وہ کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ وہ گرنے کے انداز میں بیٹھ پر بیٹھ گئی وہ ارشین کو پہلے کچھ جگہ گھمانی لے گیا اور واپسی پر کھانا بھی کھلایا پہنچتے پہنچتے کافی وقت ہو گیا اس وقت مغرب ہو رہی تھی وہ اس کو گھر کے لیے دیکھ کر نکل گیا وہ لوگ ایک گھنٹے تک پہنچ چکے تھے انسک بہت اداس ہے کہ اس کو ارشین کو گھر چھوڑنا ہوگا اس نے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی ارشین کا دل عجیب انداز میں درکت رہا تھا وہ گاڑی کا دروازہ کھل کر باہر آئی تو اس کو حیرت ہوئی کہ گھر کی آج سجاوٹ کیوں ہوئی ہے وہ ایسی حیران سے اندر داکل ہوئی وہ وہیں کھڑا ہے اس کو اندر جاتا دیکھتا رہا وہ اندر داکل ہوئی تو سائیما بیگم کسی کام سے باہر آ رہی تھی انہوں نے ارشین کو دیکھا تو ساکت ہوگی مگر وہ حیرت سے نکل کر اس کے سر پر گھسے سے آئی روکی ارشین ابھی اندر آ رہی تھی جب سائیما بیگم کے ہاتھ دبوچے اس کو باہر نکالنے لگی اور گھسے سے بولی تیری حمد کیسے ہوئی اس گھر میں آنے کی ہم اتنی مشکل سے تو سکون ملا تھا پھر آ گئی ہمارے سب چینوں پر موم ڈالنے وہ اس کو باہر کی طرف دیکل کر بولی ارشین اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگی یا شاید رہنے کی بھیک مانگ رہی تھی پلیس تائی امی اس گھر میں رہنے دے آپ جو بولیں گی وہی کروں گی وہ آنسوس سے ترچرہ لیے سیلت جا کر رہی تھی نکل ادھر سے وہ اس کو دکا دلنے لگی جب اندر انزک داکل ہوا وہ جانے لگا تھا جب اس کو ارشین کے چیخنے کی آواز آئی ہمت کیسے ہوئی آپ کی اس کو دھتکاننے کی ابھی آپ کا لحاظ رکھا نہ ہوتا تو اوپر پہنچا دیتا وہ اس کی طرف سرکھان کے گاڑے بولا وہ اندر تک کام کی اس کی چیخ سن کر کافی لوگ باہر آئے جو عجیب نظر سے دونوں کو دیکھ رہے تھے ارشین اس کے سینے میں چھپی حجکیاں لیے لو رہی تھی کائشان اربا کے سب بھی بہرے ہو گئے دانین نے ارشین کو آواز دی تو وہ پلٹ کر اس کو دیکھا اور گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کرو دی امی کیا قصور ہے اس کا جو آپ اس کو نکال رہی ہیں ہماری زندگی کا عذاب ہے واپس کیوں آ گئی ہے وہ نفلت سے سے دیکھتے ہوئے زہر اگل رہی تھی جب انزک نے بات کٹی اور دھڑا سمجھ نہیں آئی خموش ہو جائیں ورنہ ثبوت ہے میرے پاس جب آپ نے اس کو مار پیٹ کے گھر سے نکالا تھا رایشین نے احران ہو کر انزک کو دیکھا کہ یہ سب وہ کیسے جانتا ہے اس کی بات سن کر وہ گھبرا کر خموش ہوگی فاطمہ بیگم کو لڑکی بہت مصوم اور پیاری سی لگی ان کو سائمہ بیگم کی بتائی ہوئی بات پر یقین تو نہیں آیا مگر وہ خموشی اختیار کر گی اور انزک کی ثبوت والی بات سن کر لگا کہ ضرور کچھ ہوا ہے ایک محلے کی عورت نے بھی زہر اگلا ارے دیکھو تو پتہ نہیں کس کے ساتھ تہہ کر آئی ہے وہ بھی نامحرب انزک نے رایشین کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جانے لگا جب اکبر سہر نے انزک کو اندر آنے کا بولا ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چپ چاپ اندر چل پڑا آپ سب یہاں سے جا سکتے ہیں اور میں سب سے معذرت خواہ ہوں سارے مہمان چلے گئے کیونکہ زیادہ لوگ قریب سے ہی آئے تھے شبانہ کے سسرال والے مائیوں اور مہندی الگ الگ کرنا چاہتے تھے اس لئے لوگ مجود نہیں تھے جب سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے کائشان کو مولوی کو لانے کا بولا کائشان بھی ہامیسہ ہلا کر باہی نکل گیا اکبر صاحب جب لان میں آئے تو وہ کسی گہلی سوچ میں پڑ گیا تھا ارشین کو دانین اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی تھی بیٹا کیا تم راشین سے نکاح کرو گے ان کے بولنے پر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا بیٹا بولو جی انکل میں کروں گا راشین سے نکاح ٹھیک ہے میں نے کہا شان کو بیجا ہے وہ آتا ہے تو نکاح شروع کرواتے انزک اس بات میں سر ہلا گیا دانین جو پانی لینے کے لئے کمرے سے باہر نکل رہی تھی اکبر صاحب کی بات سن کر اندر بھاگی راشین تراشین وہ اس کو ہاتھ پکڑ کر کمرے میں گول گول گھومنے لگی ارے آپ پی چھوڑیں کیا ہو گیا ہے تمہارا نکاح اس لڑکے سے جو آپ کو یہاں لیا اس کی بات سن کر وہ حیرت سے آنکھیں پھلائے اس کو شوق سے دیکھنے لگی کیا مگر کیوں مجھے نہیں کرنا نکاح ایسے سب کی غلط فہمیاں ثابت ہو جائیں گی اور اور تطرطہ آئی امی اوہو بس کرو لوگ تو جنازے میں آ کر یہ تک بول دیتے کہ بریانی میں گوشت کم تھا سوچ و پھر آگے کی سوچ کیسی اچھی ہوگی وہ اس کو بٹھا کر سمجھانے لگی اس کی گال سے آنسو پھسل کرتا اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گر رہے تھے ارے پاگر رو کیوں رہی ہو وہ اس کی آنسو ساف کرتے بولے امی تیرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی اگر وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے تو بھی وہ بات کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اندر آئی کیا میں بات کر سکتی ہوں بچے آپ سے وہ اس کے سر پر پیار سی ہاتھ رکھتی بولی جی ضرور وہ بھی دیمی آواز سے بولی بیٹا اگر تمہاری ماں ہوتی تو کیا ان کی ہر بات مانتی جی تو بیٹا مجھے اپنی ماں سمجھو اگر کچھ مانگو تو دو کی جی ماں ضرور آپ بولیں وہ اس کے ماں بولنے پر ماں تھے کو چھو ماں بیٹا آپ کا نکاح ہے انزک سے آپ کو تو اتراز تو نہیں نہیں میری بچے اللہ تعالی آپ کو دیروں خوشیاں دے ابھی مولوی صاحب آئیں گے تو آپ تیار ہو جاؤ وہ دانین کو پیار کرتی کمرے سے چلی گئی اور دانین کے ساتھ گلے لگ کر خموش آنسو بہانے لگی دانین نے اپنا لہنگا راشین کو دیا جو بلیڈ ڈریڈ کلر کا تھا ہے ارے کوئی ارے بھرے نہیں جاؤ ڈال کر آو وہ برا سا مو بناتی ورشن چلی گئی کس ہی دیر بعد جب وہ باہر آئی تو دانین نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا اس کا پچھلا گلہ کافی گہرا تھا اور دوری لگی تھی پہ دوری باننے کی کوشش کرنے لگی دانین اس کی دوری بان کر میک اپ کرنے لگی ارے چپ اتنی کیوٹ لگ رہی اس کی بعد پہ راشین مو بنانے لگی دانین کی ہنسی نکل گئی اس کو تیار کیا اور سر پر ڈبٹا لے کر گھنگٹ نکال دیا کچھ دیر بار مولوی صاحب اندر داکل ہوا اور نکاح پڑھایا وہ قائب نماغی سے جب نکان نامے پر دستکت کر چکی تو اس کو شدت سے ماں باپ کی کمی محسوس ہوئی اکبر صاحب سر پر ہاتھ لگ کر تسلی دی اور باہر نکل گئی اجادوں قبول کے بعد وہ دانین کو بلانے چلی گئی کاشان اس کو شرارت سے دیکھ رہا تھا کیا ہے ایسے کیوں دیکھ رہا اس نے جنجلا کر کہا کاش مجھے بھی ایسے ہی محبت مل جائے وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے بولا چل اوئے بڑا ہی آیا زیادہ رامے نہ کر میسنے وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنسنے لگے دانین نے اس کو باہر لے آئی چہرے پر گنگر دیا ہوا تھا وہ سب کی دعاوں میں اس کو لے گیا نکاہ میں سب شامل تھے سوائے شبانہ اور سائمہ بیگم کی وہ نکاہ تک باہی نہیں آئی تھی امی یہ کیوں واپس آگئی ہے اور دیکھیں میسنی نے اتنا اچھا لڑکا پھنسا لیا وہ نفرت سے پھنکاری ہمیں کیا وہ لڑکا خودی بگتے لے گا تیرے سسرال والے شکر ہے نہیں آئی ہاں میں تو ٹھیک رہے شبانہ پر سوچ انداز میں بولی وہ کافی دیر بعد اپارٹمنٹ پہنچے اس نے وقت دیکھا دیکھا تو رات کے ایک بج رہے تھے وہ اس کو فلیٹ میں لے کر آیا اور کچھ کھانے کا پوچھا اس نے نام گردن ہلائی وہ تھوڑا ججک رہی تھی چلو ٹھیک ہے کمرے میں آ جاؤ وہ اس کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا اور بیٹ پر بٹھا دیا اس نے چادر جلی ہوئی تھی وہ اتاری انزک جو کپڑے لماری سے نکال کر مڑا تھا اس کو دیکھ کر مفوت رہ گیا وہ جو اپنا گھنگڑ اوپر کے خود کو ایزی فیل کر رہی تھی اس کو اپنی طرف آتے دیکھ نظریں جکا گئی پلکیں سائے فگن ہوئی وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا لائٹ میک اپ اور محرون لپسٹک سے سجے ہونٹ اس کا عزب تزما رہے تھے اور لائٹ سے جولری بھی تھی وہ کوئی افسرہ سی لگ رہی تھی انزک جی وہ نظریں جکائے اس کو پکار نہیں لگی جی انزک کی جان وہ گمبیر لہجے میں بولا جو ایشین کے دل کو درکا رہا میں ابھی تیار نہیں ہوں مجھے وقت چاہیے وہ اس کا محبت بھی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا میں جانتا ہوں جن حالات میں ہمارا نکاح ہوا ہے جتنا وقت چاہیے لے لینا بچ چھوٹی چھوٹی گستاکیا کرتا رہوں گا اس کے بولنے پر وہ لالٹ مارٹر ہو گئی انزک نے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی پہلی مہر سبت کی اور پیچھے ہو کر اس کا بلیش چیرہ دیکھنے لگا اور چینج کرنے چلا گیا جب وہ باہر آیا تو دوسرے کمرے میں کپڑے بدلنے چلی گئی وہ جب کمرے میں آئی وہ بیٹ پلیٹ چکا تھا جا کر سوفے پر جانے لگی وقت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ میرے سے بھاگو ادھر آؤ بیٹ پر وہ تھوڑا سکتی سے بولا وہ آہستہ آہستہ چلتی سیمٹ کر لیٹ گئی انزک کو اس پر بہت پیارا ہے اسے اپنے طرف کھینچ لیا وہ اس کے سینے سیاہ لگی میری جان بروسہ رکھو اور ساتھ ہی اس کو سینے میں بھینج کر نید کی وادیوں میں اتر گیا دانین بھی اب کافی مطمئن ہو گئی تھی کہ راشین جہاں بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ انزک اس کو راشین کے لئے بلکل ٹھیک لگا وہ بھی اس کے لئے دعا کرتی سو گئی اگلے دن شبانہ کی برات تھی سائمہ بیگم بہت خوش تھی ایک شبانہ کی شادی اور دوسرا کے راشین سے ان کو چھڑکارہ مل گیا تھا سائمہ بیگم کا ارادہ تھا کہ راشین کا نکھا کاشان سے ہو جائے مگر اکبر صاحب اور فاطمہ بیگم کا یوں راشین کے لئے حمدد ہونا ان کو بہت برا لگا اس لئے انہوں نے راشین اور کاشان کے رشتے کے بار میں بات کرنے کا ارادہ تک کر دیا اس لئے وہ اسی رشتے والی سی راشین کے رشتے کی بات کرنا چاہتی تھی کہ اس کے فرض سے سب دوش ہو جائے مگر ان کو کیا پتا تھا کہ ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے دانین نے بھی آج کے فنشے میں خوش اور مطمئن نزلہ کر رہی تھی کاشان اور اس کے والدین شادی میں شرکت نہیں کر سکے کیونکہ ان کو معلوم تھا سائمہ بیگم کو ان کا آنا اچھا نہیں لگی گا شبانہ کی بھی رکستی ہو چکی تھی وہ بھی خوش ہوگی ان کی بیٹی کے نصیب کتنے اچھے نکلے صبح فجر کے وقت انزی کی آنگ کھلی تو وہ ان کے سینے میں چھپی ہوئی کوئی چھوٹی سی گھڑیا لگ رہی تھی اس کے چیرے کو دیکھ کر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈل گئے اس کے ماتھے کو چومتا ہوا اس سے الگ ہوا اور بات سوی میں چلا گیا جب وہ باہر آیا تو راشین بھی جاگ گئی تھی انزک چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اٹھ گئی میری جان وہ بیٹ پر اس کے قریب بیٹ کیا اس وقت انزی کا چیرہ نم تھا کیونکہ وہ وضو کر کے محجز جاتا تھا وہ مسکرائی تو اس کے گھڑے نمائی ہوئے اس کے آگے بڑھ کر اس کے ڈمپلز پر اپنے لب رکھے راشین کی دڑکن بھی ساکتا تھا اس کو لگا ابھی دل باہر آ جائے گا وہ پیچھے ہو کر اس کا گلنار چہرہ دیکھنے لگا انزک جی آپ جھائے دیر ہو رہی ہے ہائے ایسے نہ بولا کرو دل کرتا ہے کھا جاؤں وہ اس کے گال زور سے چومتا ہوا بولا راشین اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے انکاری تھی اور وہ اس کی سرکت پر سرمزید چوک گیا اچھا میں آتا ہوں نماز پڑھ کر آپ بھی نماز ادا کر لو وہ اس کو ماتھا چومتا باہر نکل گیا جب وہ کچھ دیر کے بعد نماز پڑھ کر آیا تو راشین مسلے پر بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی انجی کس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے بٹا نماز سٹائل میں کیے اس کو اپنی طرف کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی جب اس نے دعا مانگ کر آنکھیں کھولی تو انجی اسی کو محبت بے نظروں سے دیکھ رہا تھا آپ کب آئے وہ لڑکھڑا کر بولنے لگی جب میری جان اللہ جی سے میرے لئے دعا مانگ رہی تھی وہ چیرہ جھکا کر مسکراتی وہ مسلہ تہہ کر کے اپنی جگہ پہ رکھ کر واپس بیٹھ پڑھ آئی وہ اس سے ہڑکا سیمٹ کر لیٹھ گی ارے ادھر تو آؤ میری جان اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گی وہ مجھے نید آ رہی ہے وہ بولتے ساتھ ہی اسے چادر مہ تک لے کر سو گئی انجی کا کہہ کبی ساکتا تھا شبانہ کمرے میں بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک کوئی اندر آیا اور کمرہ لوکٹ ہونے کی آواز ہے وہ خود میں سمٹی کوئی چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور پاس آ کر بیٹھتے اس کا گنگر اٹھایا شبانہ نے جب سامنے دیکھا تو خوف سے آنکھیں پھلائے سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھنے لگی آپ کون ہیں کاشف کو بلائیں مگر سامنے بیٹھے شخص کو کسی اور چیز کی ہوش ہی کہاں تھی واہ کیا مال دیا کاشف آج تو مزے ہوں گے وہ اس کی طرف بڑھتا ہو بولنے لگا وہ آدمی چاریس سال کا ہے اور بڑی بڑی موز کے نیچے اس کی الاب کمنگی مسکرہ ہٹ میں ڈل گئے تم کون ہو وہ بیڈ کلاؤن کے ساتھ جا لگی کاشف کو بلاؤ کاشف وہ بلک کر بلچ لائے مگر اس کی ویران گر میں کون سنتا میری جان کاشف نے تمہاری بہت بڑی قیمت لی ہے اب ایسے تو نہیں جانے دوں گا اور ساتھ ہی اس چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا باز اوپا کر کر بیٹھ پر دکھا دیا وہ اس کو خدا کے واسطے دیتی رہی مگر وہ اس پر جھکتا گیا اور وہ بے بس بنی رہی وہ آنسو اس کے گال پر بہنے لگے اس کو راشین کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں انسک نے اس کو بتایا کہ وہ آج نہیں آئے گا اس لئے اس کا موڑ تھوڑا خراب تھا آج وہ اکیلے ہی سائے میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا اللہ اللہ کر کے آج اس کی چھوٹی شام میں ہوگی اس نے گاڑے میں بیٹھ کر گھڑی سے ٹائم دیکھا تو اس وقت پانچ بچ رہے تھے اس نے گاڑے سٹارٹ کے اور گھر کے رستے پر مور دی کاشان کا گزر یونی والی رستے سے ہو رہا تھا کہ اس کو دانین یونی کے گیٹ سے نکلتی دکھائی دی وہ کافی پریشان دیکھ رہی گاڑے سے نکل کے اس کے پاس جانے والا تھا کہ اس نے سوچا اس کو دیکھ کر کہیں تھا پڑھ سیدھ نہ کر دے اس لئے واپس گاڑے سٹارٹ کرنے لگا کچھ یونی کے لڑکے باہر نکل کر آشین کو تنگ کرنے لگے چاہے وہ جتنی مضبوط ہے لیکن پھر بھی جتنی لڑکی ہی وہ ڈر سے کامتنے لگی وہ اس کوپ کا اس لڑکے اس کا ہاتھ پکڑنے والا تھا کہ کس نے وہی ہاتھ پیچھے لے جا کر بڑی تیزی سے مروڑا وہ پھٹے آنکھوں سے اس کا سرکچیرہ دیکھ رہا تھا کشان نے اس کے موپر اس کے بعد کئی مکے مارے جب وہ مرا ہوا تو اس کو واند کیا آج کے بعد دانین کو دیکھنا تو دور سوچنا بھی نہ رندہ گار دوں گا زمین میں اس کو وہیں چھوڑ کر وہ دانین کا ہاتھ پکڑے گاڑی تک لے گیا جب وہ گاڑے کا دروازہ کھول رہا تھا دانین جی اکدم شوق سے باہر آئی اپنا ہاتھ چھوڑانے لگی چھوڑ دو چلی جاؤں گی زیادہ ہیرو مت بنو بچا لیا ہے نا بس ٹھیک ہے وہ اس کی سنیں بغیر اس کی گاڑی کی پچھلی سیڑ کا دروازہ کھلا اور اس کو اندر جکھا دیا اور خود بھی بیٹھ کر بڑی تیزی سے دروازہ لوک کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف حلقہ سا کھینچہ وہ اس کے قریب آگئی تب بھی شینی بنتی نہ جب وہ لڑ کے تنگ کر رہے تھے دانین نظر جکا گی ڈر گئی تھی میں وہ ایک دم رونے لگی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے آنسو رگڑ کر ساف کرنے لگی کہا شان کی نظر اس کی سرکھناک اور کپ کپاتے ہونٹوں پر ہی ٹھہر گئی وہ تھوڑا نرم پڑا اس کو سیدھے بٹھا دیا ابھی میں ڈراب کر دیتا ہوں شام ہو گئی ہے وہ سر ہلا گئی وہ دروازے کو انلوک کرتا باہر نکلا اور گاڑے میں بیٹھ کر گھر کی طرف مور دی شبانہ جب ہوش میں آئی تو سامنے گھڑی پر نظر ڈالی جو صبح کے گیارہ بجا رہی تھی اسی وقت کمرے میں کاشف آیا اور اس کی طرف بڑھ رہا تھا جب شبانہ ہوش میں آتی اس کی طرف بڑھی اور اس کا گربان پکڑ لیا تم کمینے انسام چرم نہیں آئی ایسا کام کرتے اپنے ہی بیوی کو دوسرے کے آگے پیش کر رہے اللہ کر برباد ہو جاؤ شبانہ دلہن کے کپڑوں میں ہی ملبوس تھی اس کی بکری حارت کل کے واقعے کی گواہی دے رہی تھی اوہ پلیز ڈالی ایسے آہیں تو روح سنتا ہوں اور یہ رہی طلاق وہ اس کی طرف لفافہ علچالتا ہے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ کھولتی ہے تو طلاق دیکھ کر نیچے گننے کے انداز میں بیٹھتی ہے دوسرا سرپرائز یہ کہ اب تم لندن جا رہی ہو بہت پیسہ ملا ہے تمہارا وہ شیطانی مسکرہ ہٹ لیے ہنسا اب میں چلتا ہوں اس کے جانے کے بعد وہ ہوش میں آتی دروازے کی طرف آئی لوگ گھمایا تو وہ کھلتا گیا اس کو یہاں سے نکلنا تھا اس لئے باہر ادھر دیکھا تو لاؤن کھالی تھا شاید وہ کسی کمرے میں داخل ہو گیا تھا اس سے دبے پاؤں باہر تک آئی تو اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا گارڈ باہر پیرا دے رہے تھے وہ لاؤن کی پیشتی طرف آئی کیونکہ دیوار زیادہ بڑی نہیں تھی تو آسانی سے باہر نکل سکتی تھی وہ جیسے تیسے گھر تک پہنچی اور دروازہ بچایا سائمہ بیگم کو لگا دانین آئی ہے انہوں نے مسکراتے دروازہ کھلا تو سامنے دروازے کا سہارہ لے کر باہر مشکل کھڑی تھی اس کی لوٹی پھوٹی حالت دیکھ سائمہ بیگم کے ہوش اڑ گئے جبکہ باہر مشکل اندر آئی ہی تھی کہ گھرش کھا کر زمین پر گر کے سائمہ بیگم ساتھ والے گھر سے کسی کو بلال آئی اور ڈاکٹر کو فون کر دیا ڈاکٹر کچھ دیر بعد آیا تو اس کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ اس کو شوق لگا ہے یہ کچھ ٹینچن ہے جس کی وجہ سے وہ بہوش ہوئی وہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر اندر بیٹھ گی شبانہ کے پاس وہ نید میں بھی کافی ڈری ہوئی تھی سائمہ بیگم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کی دعا کرنے لگی انزک نے آج پورا دن رائشین کے ساتھ گزارا اس کو باہر مال بھی لے گیا اور بہت سی شاپنگ بھی کروائی وہ تو بس نانہ کرتی رہ گی مگر اس کی گھڑی پر وہ کیور سمو بن نہ لیتی کھانا کھا کر وہ گر پہنچے انہوں نے ایک بر پور دن گزارا شام ڈلے وہ گر لوٹے آپ فریش ہو جائے میں چائے لے کر آتی ہوں وہ سر ہلا کر اندرج کمرے میں چلا گیا جب باہر آیا تو چائے کپ میں ڈال رہی تھی وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی کمر اپنے سینے سے لگا کر کندے پر تھوڑی رکھی وہ شرم سے دوری ہو رہی تھی وہ چائے پی لیں انزک جی اس کی حادث پتلی ہوتے دیکھ وہ اس سے دور ہوا اور کپ لے کر لاؤنج میں گیا وہ بھی تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گی وہ بہت اچھی ہے وہ مسکرہ دی انزک جی ایک بات پوچھو وہ اس کی جوجک ختم کرتے پوچھا کے بعد پوچھنا تھی آپ کے امی اب بابا کیدر ہیں اس نے ایک آہ بری اور ساری بات بتائی یہ بھی بتایا کہ وہ بزنس کے علاوہ کیا کرتا ہے آپ بورا تو نہیں کر رہے فکر نہ کریں سب ٹھیک ہوگا وہ اس کو حوصلہ دیتی بولی انشاءاللہ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے کہا شاہر نے دانین کے گھر کے باہر گاڑی روکی رستے میں دونوں خموشی تھے ان میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی وہ خموشی سے گاڑے سے اتری اور پیچھے دیکھے بینہ گیٹ پار کر گئی کہا شاہر نے اپنا سر سیٹ سے پیچھے ٹکا دیا اور آنکھیں مو دی تھوڑی دیر بال پیچھے دیکھتے ہوئے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی دانین جب گھر میں داکل ہوئی تو اس کا استقبال سناٹے نے کیا وہ حیران ہوتی کمرے میں چلی گئی تاکہ فریش ہو جائے باہی رائی تو اپنی امی کے کمرے میں گئی کہ وہ ان سے نراز کی ختم کرتے گی جو بھی ہے ہیں تو مانا اس لئے وہ مسکراتے کمرے میں داکل ہوئی مگر وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی کیونکہ سائمہ بیگم شبانہ کے سرانے بیٹھے رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا سر دبا رہی تھی شبانہ گہری نید میں دوائیوں کے زیرے سے سو رہی تھی دانین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیٹ پر دوسری طرف بیٹھ کی اور سائمہ بیگم کو سوالیاں نظروں سے دیکھا انہوں نے اس کو شام کا سارا واقعہ سنا دیا جس کو سنکا ہوئے شاکٹ ہو گئے مجھے ایسی بھی ہے مگر اس کی بہن ہے اس کے ساتھ برا ہونے کا دکھ اس کو بھی ہوا دونوں ماں بیٹی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی شبانہ کی صبح آنکھ کھولی تو چھت کو ہی گھوٹتی رہی آنسو نکل کا تکیہ میں جذب ہو رہے تھے سائمہ بیگم ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں داگے ہوئی میرا بچہ اٹھ کیا چل اٹھ چاہ ناشتہ کر لے کل سے بوکھی ہے امی وہ روتی ہوئی ان کے گلے لگی وہ بھی اس کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی کیا ہوا بیٹا امی سب جھوٹ وہ ہچکیاں لے کر بول رہی تھی کیا مطلب اس نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی اس کی باتوں سے سائمہ بیگم کا کلیجہ پھٹنے کو تھا مگر برداشت کر لی میری بچی وہ تیرے قابل ہی نہیں تھا وہ اس کو ساتھ لگائے اس کے سر پر ہاتھ پھیٹتے بولی امی دیکھیں راشین کے ساتھ اتنا برا کیا میں نے سزا ملی ہے اس کی بات سن کر وہ شرمندہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گداہوں کی توبہ کی ایک بار راشین آ جائے پاؤں پکڑ کر مافی مانگ لوں گی وہ دل میں سوچتے اس کو بہلا کر ناشتہ کروانے لگی راشین اٹھی تو اس کی نظر وال کلوک پر پڑی تو صبح کے نو بج رہے تھے اس نے ایک نظر انزک کو دیکھا اور مسکر آ کر بات سو میں چلی گئی کچھ دیر بعد نم بالوں کو کور کیے باہر رائے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے تولیا اتار کا سائٹ پر رکھا اور کنگی کرنے لگی انزک بھی جا گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اٹھ کے آپ میں آپ کو ہی اٹھانے والی تھی اچھا جی وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا وہ شیشے میں اس کا اور اپنا حق دیکھ رہا تھا رہا ارشین کی نظریں جھکی ہوئی تھی میری جان سامنے شیشے میں دیکھو اس نے رزرتی پلکیں اٹھا کر دیکھا دیکھو اللہ جی نے کتنا مکمل کر دیا ہے مجھے اور اتنی کیور سی بیوی بھی دی وہ کہتے ساتھ ہی اس کے گال پر چھٹکی کاٹی ارشین کی پلکیں دوبارہ سائے آئے فگن ہو گئے آپ فریش ہو جائیں میں ناشتہ بنانے جا رہی وہ کہتے ساتھ ہی باہر باگی انزر کا کہکہ اس کے کانوں میں بھی سنائی تھیا وہ فریش ہو کر باہر آیا تو ناشتہ میز پر لگا رہی تھی وہ آیا تو اس نے بھی ناشتہ کرنا شروع کیا ناشتہ کرنے کے بعد وہ باہر نکلنے لگا جب ایڑیوں کے بل باپس مورا شام کو تیار ہے نا ایک بزنس پارٹی پر جانا ہے ہمیں خاص طور پر invite کیا گیا ہے تو آپ چلیں گی نا وہ مسکراتے سر ہلا گئی میری جان اور گمبیٹ لہجے میں بولتا اس کے ماتے پر لب رکھے ارشین کو عقیدت احترام میں اندر تک سکون ملا اور مسکر آ کر باہر نکل گیا کشان گھر آیا تو سیدھا کمرے میں داخل ہوا اور بیٹ پر لیٹ گیا اس کی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھی اور نجنے روم کی چھت پر تھی وہ آج کے واقعے کو سوچ رہا تھا کب وہ نید میں چلا گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا شام کو جب آیا تو سیدھا کمرے میں داخل ہوا تو ارشین کو دیکھ کر مبود سا اس کی طرف بڑھنے لگا آپ آگئے میں نے کپڑے بیٹ پر رکھ وہ ایرنگ کان میں ڈالتی مشروف تھی جب بولتے بولتے سامنے دیکھا تو اس کو فرصت سے دیکھنے میں محور تھا میں پتہ ہے کیا سوچ رہا ہوں کیا وہ سوچنے والے انداز میں تھوڑی کے نیچے انگری رکھ کر کسی گیر میں رہی نکتے کو دیکھتے بولا تو ارشین نے جواب دیا کیا ہم نہیں جاتے کیا اب تو مجھے روک رہی ہو جانے سے اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا مگر کیوں آپ ہی نے تو بولا تھا وہ اس کا نوٹس لیے بغیر پریشان سی بول ہائی اتنی مسروم کیوں ہو وہ اس کی آنکھی چومتا بولا اور ساتھ ہی اس کے ڈیپ ریڈ لپسٹک والے ہونٹوں کو انگوٹے سے سولانے لگا راشین تو محض گرنے والی ہو گئی تھی اس نے بلیک کلر کی ساری پینل رکھی تھی جو اس پر کافی خوبصورت لگ رہی تھی بالوں کو کھول کا کمر پر پھلا رہا تھا ہل کے میک اپ اور جودری کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ اس سے الگ ہوتے کپڑے اٹھائے باتخور میں بند ہو گیا کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی انزک بار بار اس کو مائنے کھیز باتوں سے تنکہ رہا تھا وہ اس وقت پارٹی پر جا رہے تھے اس کے باتوں سے ارشین کا چیرہ گلنار ہو رہا تھا مگر اس کو بار بار گری سے نواز دیتی جس پر انزک کا کہکہ بلند ہوا تھوڑی دیر بعد وہ پارٹی میں پہنچ گے وہ گارے سے نکلا اور ارشین کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلا وہ داکل ہوئے تو آزم صاحب جن کے بنگل میں پارٹی رکھی گئی تھی وہ بہت بڑے بزنسمن تھے ان کی کافی اچھی بات چیت تھی پارٹی کا انتظام باہر وسیلان میں کیا گیا تھا کیسے انزک صاحب وہ ان سے بلگ گیر ہوتے حال جال پوچھا میں بلکل فٹ اور یہ ہے میری وائف اسلام علیکم بھابی وہ ان کی طرف متوجہ ہوتا بولا ویلکم دیمی سے آواز میں اس نے اسلام کا جواب دیا اور شکریہ بولا آئیے سر وہ اس کے ساتھ لیے آگے بڑھا اور مطارف کروانے لگا وہ اس کو ایک صوفے پر لے گیا آپ ادھر بیٹھو میں ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں وہ اشارہ کرتا بولا وہ اس بات میں صحیح لا گئے ایک لڑکی دور کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی ہم وہ صحیح لا کر اس کی طرف آئی ہائی وہ ارشین کے پاس آگر بولی ارشین اس کو سوال نے نظروں سے دیکھنے لگی میں انزی کی بیس فرینڈ ہوں وہ اس کے چیرے پر نظریں گاڑے بولی اچھا اچھا کیسے ہیں آپ اس کے جواب پر وہ حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگی اس کے چیرے پر ویسے ہی نرم تاثرات تھے جو پہلے تھے اس کو جلانے کے لئے اس کی بات کو اگنور کر گی ہم اقصر ساتھ جاتے ڈینر کرنے اور بہت بار باہر بھی گئے جی جی ظاہر ہے وہ کاروباری شخصیت ہیں تو ملنا ملانا ہوگا وہ بغیر تنس کے بولی اور آخر میں مسکرہ دی رانیا جل کر رہ گئی اور پیر پر ٹکتی وہاں سے چلی گئی ابھی سبق سکھاتی ہوں آئی بڑی اس نے ایک گلاس لیا اور جوس میں ڈرگز کا پاودر مکس کیا وہ اپنے پاس ہر وقت رکھتی تھی اور ویٹر کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور ارشین کو گلاس لینے کو کہا وہ سر ہلاتا رہا ارشین کی طرف بڑھ گیا میم ویٹر ارشین کے پاس آیا اور ٹریس کے سامنے کی وہ کہ وہ گلاس اٹھا لے اس کے بلانے پر وہ ویٹر کی طرف متوجہ ہوئی جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جی میم آپ جوس لیں گی ارشین کو بھی پیاس لگی ہوئی تھی تو اس نے گلاس لے لیا اور ایک ہی پیاس ہانس میں پی لیا کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں پکڑا گلاس گھونے لگی گلاس دوسرے ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا مگر وہ ٹوٹ گیا اس نے موہ پر ہاتھ رکھ کر زمین پر گلے گلاس کو دیکھ کر ہنسنے لگی ہاں ہوئے گلاس تو ٹوٹ گیا وہ لکھڑاتی آواز میں بولی اب موٹی سائمہ بیگم آ کر مارے گی میں انزیک جی کو بتاؤں گی میں نے نہیں پھینکا وہ بمشکل اٹھتے بولی بولی انزیک ہے وہ زور سے واس دینے لگی انزیک جو اسی طرف آ رہا تھا اس کی واس سنکا اس کی طرف باغا مگر اشین کو لرکھڑاتے دیکھ اس کو حیرانگی ہوئی آپ کدھر ہیں میں کب سے آپ کو بلا رہی ہوں وہ اس کے گلے میں بازو ڈال ڈال کر گلا لگ کر بولی انزیک کا تو موہ کھلا ہی رہ گیا وہ اس کو پتا چلیا کہ کسی نے اس کو جوس میں ڈرگز دی ہیں کیا ہوا ہے وہ اس کو کندے سے پکڑ کر سامنے کرتا بولا انزیک جی وہ نہ گلاس فوٹ گیا اور موٹی مجھ کو مارے گی بیلٹ سے وہ کیور سامو بناتے بولی سب لوگ ان کو ہی دیکھ رہے تھے اور کچھ ہنسنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں کوئی بات نہیں ہم گھر چلتے ہیں وہ اس کو بہلاتا بولا ہاں ہاں مجھے کو دور لے چلو وہ ایک ہاتھ ماتھے پر لے جاتی بولی موٹی میں جا رہی ہوں میرا پیا گھر آیا مجھ کو گھر لے جانے آ گیا سب ہی اس کی بات تو پر ہنس رہے تھے انزیک اس کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑی پر سوار ہو کر وہاں سے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی گاڑی چلاتے ہوئے اس کی نظر ارشین پر گئی تو وہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی اس کی خوبصورت آنکھیں جو نشے کی وجہ سے بہ مشکل کھولی تھی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی انزیک کو آ تو آج جٹکے لگ رہے تھے خیر ہے نا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو نہیں خیر نہیں ہے وہ ویسے ہی بیٹھی بولی کیوں کیا ہوا وہ سامنے دیکھتے بولا مجھے آپ کی آنکھوں سے پیار ہو گیا ہے آپ کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں سمندر جیسی گہری وہ لڑ کھڑاتے بولی اور زور زور سے ہنسنے لگی انزیک کو ہونٹ مسکراہت میں ڈال گیا وہ گھر پہنچے تو وہ ساری کٹ ایک بازو انزیک کے گلے میں ڈال دیا مجھ کو اٹھا کر لے جائے نا وہ اس کی جانب دیکھتی بولی ریڈ کی آدھ ہیٹ اٹیک کروا گئے گی حیران کر کر کے وہ اس کو اٹھا تھا کمرے میں لے گیا اس کو کمرے کے دروازے کے پاس اتھا رہا میں باہر کا دروازہ بند کر کے آتا رکو وہ دروازہ بند کر کے آیا تو بیٹ پر کھڑی گول گول گھوم رہی تھی اپنے ہاتھ پروں کی طرح پھیلا کر اس کو آتے دیکھ کر اس کے پاس آگئے اور اس کو گھور سے دیکھے گئی چلو سو جاؤ طبیعت نہیں ٹھیک نہیں مجھے نیت نہیں آ رہی رونے والے انداز میں بولی مجھے آپ کو دیکھنا ہے وہ اس کے قریب ہوتے بولی اور اچانک ایک پس جھک گئی انزیک بھی بہت حیران ہوا ساتھ ہی وہ پیچھے ہوئی کچھ بولتے بولتے وہ بیٹ پر لے ٹھوڑ گئی شاید وہ سو چکی تھی انزیک نے مسکراتے ہوئے اس کے جوتیں اتارے اور اس کو بستر پر صحیح سے رٹا کر چینج کرنے چلا گیا دانین یونی نہیں گئی تھی وہ شبانہ کی کمرے میں دا کری تو وہ چپ چاپ لیٹی چھت کو ہو رہی تھی دانین اس کے پاس آ کر بیٹھ کی شبانہ فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہو جائے گا شکر ہے بچ کر نکل آئی وہ اس کو تسلی دیتی بود رہی تھی جب اس کی روتی ہوئی آواز اس کو ساکت کر گئی سب کیسے ٹھیک ہو جائے گا اس نے مجھے کسی کے ہاتھوں بیچ دیا نوچ ڈالا ہے اور کیا بچہ ہے میرے پاس وہ پھٹ پڑی میری جان فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہوگا پلیز اللہ پر بھروسہ ہے نا وہ اس کا جیرا ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بولی ہاں وہ اس کو دیکھ کر بولی تو بس شکر کرو کہ آگے نہیں چلی گی اگر تمہیں ہمت نہ دیتے اللہ جی تو کیسے پہنچتی اللہ سے دعا کرو وہ سب ٹھیک کریں گے اور ساتھ ہی اس کو گرے سے لگا دیا چلے میں تمہارے لئے کچھ لاتی ہوں وہ سر ہلا کر واپس لیٹھ گئے کشان اس وقت اکبر صاحب اور فاطمہ بگم کی کملے میں بیٹھا تحمد باندھ رہا تھا بولو بیٹا کب سے چھپ بیٹھے کیا بات کرنی وہ کشان کو دیکھتے بولے میں دانین سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ رشتہ لے کر جائیں گے وہ روانی میں بولتا رکھ کر ان کو دیکھنے لگا جو حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے تھے پلیس ماما بابا وہ آ کر اپنے بابا کے پاس قدموں میں بیٹھ گیا اکبر صاحب نے فاطمہ بگم کو دیکھا اور دونوں مسکرانے لگے اکبر صاحب بولے ٹھیک ہے سنڈے کو چلیں گے مگر بیٹا وہ تھوڑا کفا ہے بابا آپ جائیں تو وہ بیچارگی سے بولا کوشش کریں گے بیٹا تینکیو سو مچ بابا بہت آف یو آر دا بیس وہ بولتے ساتھ ہی دونوں کی گلے لگا اور باہر نکل گیا کملے سے ارشین کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا وہ سر جٹکتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ واپس بیٹھ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گی انزک کے بھی آنکھ کھل گئی تم ٹھیک تو ہو ہاں سر گھوم رہا ہے وہ سر پکڑ کر بولی تم بیٹھو میں لائمنٹ لاتا ہوں فریش ہو جاؤ ایک منٹ وہ بولتا جلدی سے بات ہی روم گیا اور موہاں دوک کر بات ہوں سے نکل کر کچن میں اس کے لئے لائمنٹ بنانے چلا گیا کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں لائمنٹ لے کر آیا تو بے ہوش پڑی بیٹھ پر لیٹی تھی وہ اس کو زبدستی اٹھا کر جوس پلایا اور دوبارہ لٹا دیا اس کو گصہ بہت آیا جس نے بھی اس کے ڈرنک میں ڈرگز ملائی وہ بھی گہنی سو گئی دوبارہ انزک اٹھا اور ناشتہ بنانے چلا گیا کچھ دیر بعد ارشین کی آنکھ رہی تو اس کو کافی بہتر لگ رہا تھا اسی وقت انزک کمرے میں ناشتے کی ٹیل یہ اس کے پاس ہے گوڈ مارنگ میری جان اور مسکر آ کر بولتا اس کے پاس بیٹھا اب ٹھیک ہو وہ اس کا ہاتھ پکڑتا بولا جی جی وہ اتنا بول کر خموش ہوگی کل کیا ہوا تھا میرا سر بہت درد کر رہا تھا وہ اس کو دیکھتی بولی جو اسی کو دیکھ رہا تھا کسی نے آپ کے جوس میں ڈرگز مکس کی کچھ یاد ہے کس نے دی ہاں ایک بیٹر آیا تھا پھر میں نے جوس لیا اور پی لیا جب صبح اٹھی تو سر گم رہا تھا اچھا زیادہ زور نہ ڈالو دماغ پر فریش ہو جاؤ پھر ناشتہ کرتے